رات بات بھولو کی رات ہے یا بارات بھولو کی آپ کا ساتھ ساتھ بھولو کا آپ کی بات بات بھولو کی فقر حافظہ پار MPP پی پی سرطر آپ کی بھرپورت آئیوں میں جناب اے ڈاکٹر مزفرانی شیخ صاحب آپ کی بھرپورت آئیوں میں میں لیا آئیے میں لیا آئیے میں لیا آئیے نہیں سارے ہی آئے گا سلی اللہ رسول اللہ علیہ الرحیم اما بعد تعوذ باللہ من شیخون وردیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانہ اللہ علم لنا اللہ ما حلمتنا اننا انتا اللہ علی مراحقین صدق اللہ وردیم میرے آئیے ہائی مرکنم جناب اے ڈاکٹر صاحب پریشنڈ آل پاکستان لوکل جنرلیزم اور بارہ اور آپ کی تمام کی جو آپ کے ساتھ تشریف بائیں ہیں بیسیتے میں سلام میں آپ سب لوگوں کو دل کی آتھا گرائیوں سے خوش آمیت کہتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے عداب کے بھی نفت پرات تھی کہ میں میزبان ہوتے ہوئے اپنے مہمانانے گرامی کے ساتھ نہ بیٹھ سکا اور آپ کو وہ عزت نہ دے سکا جس کے آپ مجھ سے گئے ہیں لیکن میری ایک مجبوری ہے کہ میں تین چار دن پہلے کی میری ہی کمیٹمنٹ کے اوپر میرے کچھ دوستوں نے اپنی نیا قائد کا رکھا ہوا تھا تو ٹائم بھی یہی تھا یہ ٹائم اوور ریپ کر گیا جس کی وجہ سے میں اتصالت کرتا ہوں ادرمائز میں آپ کے ساتھ آپ کے تشریف رہتنے تک ضرور یہاں پہ حاضر رہتا ہوں تو اس کے لیے میں میری مانگر چاہتا ہوں باقی میں سب سے پہلے تو اپنے بھائی گلدار سینٹ چھوان صاحب اور ان کی تمام ٹیم کا انتہائی شکر گلدار ہوں کہ انہوں نے آج مجھے اپنے ہاں مدعو کر کے تو میری انتہائی عزت افضائی میں اس کے لیے ان کا آفاقی باقی جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ جنرل ازم یہ ریاست کا چوتھا ستون ہے اور یہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل ازم is the high and the next of any society یہ کسی کی سوسائٹی کا آئینہ دار بھی ہے اور اس کی آنکھ بھی ہے اور اس کی آئینہ دار اس لیے کہ جس ملک کی صحاب 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 ستری ہوگی اس کی سوسائٹی بھی ساتھ ستری ہوگی اور آنکھ اس لیے کہ معاشرے کے اندر وہ ڈھکی ہوئی برائیاں جو عام لوگوں کی نظر سے پوشیدہ رہتی ہیں یہ ان کو اپنی جان جوکوں میں ڈال کے تو معاشرے کے اندر لے کے آتے ہیں مجاگر کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں طبقہ فلاں شخص یہ آپ کے معاشرے کے اندر کس حد تک خرابیاں پیدا کر رہا ہے اس کا صدیبہ میں خاص طور پہ میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے تیل والی تو میں لوگوں صاحب کا انہائی مشہور میرے بیٹا بھو ترائے تیل والی اس کا دی ریال جنرل کہ صحافی وہ ہے کہ جو نہ دن دیتا نہ رات دیتا نہ بارش آدھی دیتا نہ مسئلتے دیتا نہ خطرات دیتا ہے چیلنج کر کے لوگوں کے اندر گھسکے اٹھو مان اور یہ صحافت باقی جس طرح انہوں نے ترہ ڈالی ہے میں آپ کو دوبارہ سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جنرل اسمبلی پہ مسئلہ اٹھایا میں اس کے اوپر تقریب کلا کہ ایک کفا لینوں کے درمیان میں گروہ پکا گیا تھا اسی طرح تیل بنانے والا یہ دعا صاحب نے اس کو پائنٹ آؤٹ کیا تھا تو میں سپیشل اسمبلی کے اندر تقریب تھی کہ ہماری حکومت سوئی لی ہے ان کے زومان کو نگت نہیں آتا کہ یہ تیل ہمارے سکولوں کے بائے ہمارے مخلق میں یہ بچوں کو بیٹا جاتا ہے یہ جو جس پناتے ہیں جو جو جلیمیاں تلنے والے ہیں یہ جو پورے تلنے والے ہیں یہ وہ لوگ سسا کر کے خرید رہے ہیں جس کیمسر ہیبیٹائٹس اور اس طرح کے بے شمار ایسے امراض پیدا ہو رہے ہیں جس ستے با کوئی اور یہ ہمارے بچے ضائع ہو رہے ہیں تو جب انہوں نے اس چیز پردہ اٹھا ہے تو یہ میرے معاشرے کے ہیرو ہیں میں ان کو سلام رکھ عدیز دوست میں بڑا اکرام کرتا ہوں جناب ریاض احمد صاحب نمبر دار کوڑی ساتھ انہوں نے نوائے حفظ بار کی اور یاسر عدیم چوہان صاحب نے اردو اکبار اردو اکبار کی آج سے بیس بائیس صاحب پہلے دا بیر ڈالی تھی اور وہ بھرے یاسر کیا جس کے لئے بڑا دل اور دردہ چاہیے تھا لیکن انہوں نہیں آج اس کے بعد ان کے فالوار آتے گئے اصل بات ہوتی ہے کسی چیز کو شروعات میں مشکلات باقی یہ سنا ہوگا نا کہ جب پہلے کبھی کلا تو خطا کیا جاتا ہو آج میرے حفظ آباد کی صحافت جس مول پہ کڑی ہے میرے کیونکہ تمام صحافیوں کے ساتھ ذاتی توقعات ہیں خاندانی توقعات ہیں ہم ایک فیملی اور گھر کی طرح رہتے ہیں لیکن کیسی خوبصورت بات ہے کہ میرا تمام صحافی مجھے عزت دیتے ہیں انترام دیتے ہیں لیکن جہاں پہ بھی میری کوئی کتنی سی بھی غلط بات دیکھتے ہیں سب سے پہلے میری بات کو اجاگر کر کہ مجھے اپنی ہر وقت اصلاح کرنی جائے اور میں ہی ڈرتا ہوں بہت میں نے کبھی آج تک کبھ سے آگے نہیں جائے تو میں سب سے یہی گزارش کروں دا آخر میں کہ جس کاوش کو دے کے آپ آگے چل رہی ہوں اور جو آپ نے اس مشتقی محاذ کا انتظار کیا ہے اللہ تعالی آپ سب کو کامیاب کریں بلا موتا جائے صاحب میری دلی دوائیں آپ اور آپ کی ٹیم کے ساتھ ہیں مسپت صحافت کو میں سمیتا ہوں کہ اللہ تعالی کی تائیم خاص ہے انشاء اور اور ایک اور میں دکھتا ہوں کہ مسپت آدمی کو مسپت باتوں کے کرنے پیلے ہی ٹائم نہیں ملتا تو اس میں ملی باتوں نہیں دو کنجائش کا ٹائم بلکور ہی ہو ہے صحافی وہ ہے جو معاشرے کو آئینہ دکھائے کسی بھی آدمی کا وہ قطن اس میں پریجیگس اس میں یہ طاقتوار آدمی ہے نہیں بلکہ طاقت کی نفی کر کے حق کا ساتھ دینے کا نام ہی جہاد افسر کہ جیسے حمیر عظامی مبہوم ہمیشہ آگی مہائی وقت پہ لکھا ہوتا ہے کہ جاور مکمران کے سامنے ایک قرمہ حق کہنا سچ شرائے وحاق اللہ اللہ تعالی سب سب سہت اور کامی آت بلکہ پاکستان بلکہ اسلام اللہ